دوستو ارباز خار اور سوہیل خان نے حالی میں اپنے بھائی سلمان خان کے بارے میں بات کرتے ہوئے کئی کس سے شیئر کیے اور اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کیا ارباز نے یاد کرتے ہوئے بتائے کہ کیسے سلمان خان اپنے بچپن میں کافی شرارتی ہوا کرتے تھے اور اکثر اپنے پیتا انبھاوی لیکک سلیم خان کے ساتھ مصیبت میں پڑ جاتے تھے سوہیل نے بتائے کہ سلمان ہمیشہ سے ہی نیڈل رویہ کے ساتھ رہتے آئے ہے جس سے ان کے پیتا کبھی کبھی چنتیت ہو جاتے تھے پورڈکاسٹ ٹائم آؤٹ وید انکیت کے ایک اپیسوڈ کے دوران ارباز نے اپنے بھائی سلمان کے بچپن کے دوران کی سرارتی حرکتوں کے بارے میں کچھ منرنجک کس سے شیئر کیے ارباز نے بتائے کہ بڑے ہونے کے ایک آرن سلمان کافی سرارتی تھے اور انہیں اکثر اپنے پیتا سے ڈانٹ پڑتی تھی ساتھ ہی ایکٹر نے مجاگ میں یہ بتائے کہ ڈسپلین کے طور پر سلمان کو کبھی کبھار ہلکا تھا پڑ بھی لگ جایا کرتا تھا انہوں نے کہا ہم بچ جایا کرتے تھے لیکن سلمان تھوڑا بدماش تھے ایسے ہی ایک مجدار قصے کو یاد کرتے ہوئے ارباز نے بتائے کہ ان کے پتا سلمان کو سرکس میں ایک ٹرپیت شو دکھانے کے لیے لے گئے تھے گھر لوڑنے پر سلمان نے ایک روڈ والی عمارت دیکھے اور کچھ اسٹنٹ کرنے کی ٹھانی لیکن وہ گر گئے اور ان کا ہاتھ ٹوڑ گیا ارباز نے آگے بتایا جب انہوں نے سمپیتی حاصل کرنے کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنا گھائل ہاتھ لے کر آئے تو انہیں پاپا نے ایک چھاپڑ لگا دیا تھا وہیں اگر سلمان کے ورفرن کی بات کر دی تو ایکٹر کو آخری بار کیٹرینا اور عمران حاشمی کے ساتھ ٹائگر تھری میں دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ جلد ہی وشنو بردن دوارہ نردشید اور کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن دوارہ نرمیت دبل میں نظر آنے والے ہیں سلمان کے فینس بھی ان کی سب کمنگ پروڈکٹ کو لے کر کافی ایکسائٹڈ نظر آ رہے ہیں